اسلام علیکم بول نیوز ایڈ کورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب میں ہوں عرباب جہانی اور میں ہوں بشرا حاکر لائنز آپ جان سکے ہیں بلٹن میں بات ہو کی مضاحمت پر اتفاق کپتان کی درخواست سماک کے لیے مقرر معاشی حالات خدشات سے بھی بتر اور فٹبال کے پاتے کون انتخاب کو التوا میں ڈالنے کی ہر کوشش کی بھرپور مضاحمت کی جائے گی انتخابات کے علاوہ کسی معورہ آئین قانونی حربے کو برداشت نہیں کیا جائے گا امران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے اجلاس میں دبنگ فیصلہ قائدین کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار کے بھونڈے تجربے نے ملک کو بہرانوں کی دلدل میں دھسا دیا ہے عوام کو انتخابات کے ذریعے قیادت کے چناؤں کا حق فوری دیا جائے پی ٹی آئی کا اہم اجلاس حکومت کو دھو ٹوک پیغام الیکشن کے علاوہ کوئی بات نہیں پی ٹی آئی چیرمن امران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس مرکزی قائدین اور عراقین قومی اور صوبائی اسیملی کی شرکت ملکی سیاسی صورتحال اور اسیملیہ تحلیل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر تفصیل گفتگو ہوئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتخابات کو التوہ میں ڈالنے کی ہر کوشش کی بھرپور مزہمت کی جائے گی فوری طور پر ملک میں قومی انتخابات کا صاف و شفاف انعقاد ناگزیر ہے انتخابات کے علاوہ کسی معبرہ آئین و قانون حربے کو پرداشت نہیں کیا جائے گا قائدین کا کہنا تھا کہ مقدوش ترین معاشی صورتحال فوری فیصلہ سازی کی متقاضی ہے تبدیلی سرکار کے بھونڈے تجربے نے ملک کو بہرانوں کی تلدل میں دھسا دیا ہے پی ٹی آئی یکجا یکسو اور متحد ہو کر اپنے قائد کے پیچھے کھڑی ہے چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تلخیاں کم ہو فوج اور عدلیہ کے ساتھ تلخیاں کم کرنے کی راہ پر گامزن ہے بعض اناثر ان تلخیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں فباد چودری کی عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا عام انتخابات سے متعلق حکومت سے غرسمی رابطے ہو رہے ہیں ایساق ڈار نے صدر کو کہا کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں نواز شریف سے مشاورت کے بعد بتائیں گے حکومت چند دنوں کی مہمان ہے ان سے ملک نہیں چلتا پروے زلاہی سے ملاقات پر کہا پروے زلاہی اور مونسلہی سے ملاقات ہوئی ہے پروے زلاہی نے کہا کہ سیمنی تحلیل کرنے کا فیصلہ عمران خان کا ہے عمران خان جب کہیں گے سیمنیاں تحلیل کر دیں گے تلقیاں ہیں وہ کم ہو ہم عدلیہ کے ساتھ بھی ہم بوجھ کے ساتھ اپنی تلقیاں جو ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتے ہم کم کرنا چاہتے لیکن بعض اناثر ایسے ہیں جو کہ ان تلقیوں کو بہارے انفارمن رابطے جو ہیں وہ ہو رہے سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے ہماری نظر میں یہ حکومت چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی ممان رہ گئی یہ نہیں چلا سکتا اس حکومت میں تو آپ جانا ہی جانا ہے چاہے وہ پندرہ دن اور گزار لیں یا ایک مہینہ اور گزار لیں اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے چوری پرویز علائی صاحب نے جو اپنا انٹینڈیو دیا ہے یا چوری مونت صاحب نے جو نقطہ نظر دیا ہے انہوں نے اس نقطہ نظر میں واضح کیا ہے کہ دیکھئے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ تاخیر ہو جائے اسمبلی توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا عمران خان کا کام اگر وہ عمران خان کل فیصلہ کر کے اسمبلیاں توڑنے کا تو ہم کل اسمبلیاں توڑ دیں گے عمران خان نے لاہور کے ارکان اسمبلی کو مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالنے کی ہدایت کر دی زمان پارک میں لاہور کی قیادت کے حمرہ احتجاج کے حمرہ عمران خان سے ملاقات کے بعد حماد عزر نے بول کو بتایا کہ پہلی ریلی بت کے روز ان کے حلقے سے نکالی جائے گی احتجاجی ریلیوں کا شیڈیول جل جاری کیا جائے گا لاہور میں کیونکہ اب ہماری تنظیم میں ہو چکی ہے اب اگلا مرحلہ ہے کینڈیڈیٹس کو تیار کرنا اور میدان میں اتارنا الیکشنز کے لیے تو اس کے لیے خان صاحب نے ہدایات ہمیں دی ہیں اور مہنگائی کے خلاف اور الیکشنز کے انعقاد کے لیے تحریک کا اعلان ہم کر رہے ہیں جس سلسلے میں پرسوں پہلی ریلی جو ہے وہ میرے حلقے سے نکلے گی مغرب کے بعد انشاءاللہ شام کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لاہور جو ہے وہ بڑا ایک آپ کو بتا ہے حیثیت رکھتا ہے سیاسی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر تو اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے اس کے اندر لوگوں کو مزید سنسٹائز کرنا ہے مہنگائی کے حوالے سے بھی اور الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ جو ہے اس کا اختیار صرف اور صرف عمران خان پہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب ہمیں کل کہیں گے تو ہم کل اس کے بھی توڑے زرد صحافت اب نہیں چلے گی چیئمن تحریک انصاف عمران خان کا جیو کے خلاف ایکشن بازابتہ قانونی کاروائی شروع کر دی ٹویٹ میں کہا لندن میں بکلا کو جیو ٹی وی کے خلاف قانونی کاروائی کی ہدایت کر دی ہے جیو ٹی وی کے خلاف لندن میں قانونی دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں شریف وزاری کا ٹویٹ توشہ خانہ کے حوالے سے جھوٹی خبریں نشر کرنے پر جیو کے خلاف قانونی کاروائی کا وعدہ پورا کیا فارو حبیب بولے جیو کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے بول نیوز کے سینئر انکر پرسن جمیل فاروقی کی ملاقات ہوئی گولیوں کے زخم دکھاتے ہیں دکھاتے ہوئے عمران خان کی آنکھیں نم ہو گئیں عمران خان نے ملاقات میں کہا قوم کی خاطر باطل سے لڑتا رہوں گا آخری سانس تک حق کی فتح اور حقیقی آزادی کے لئے لڑتا رہوں گا چند صحافیوں اور بول نیوز نے خود کو نہ بیچ کے جس طرح حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے یہ بات قوم کے لئے ہمیشہ مثال رہے گی عمران خان نے ملاقات میں یہ بھی بتایا کہ جھوٹ اور ایجنڈا سیٹنگ پر جیو اور شازیب خاندادہ کے یو اے اور لنڈن آفس کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے عمران خان نے عظم ظاہر کیا جھوٹ بولنے والوں کو گھر تک چھوڑ کر آوں گا قبروں میں آگے دیکھئے معاشی تنزلی کی کہانی اور ایمکو ایم کو کیا ملا سائفر آوڈیو لیگ پر عمران خان کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر درخواست میں وفاقی حکومت ایف آئی اے اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے ہائی کورٹ آفسس نے درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا درخواست میں سائفر سکینڈل کی انکوائری کو غیر قانونی قرار دے کر کل ادم کرنے کی استعدا کی گئی ہے سائفر آوڈیو لیگ سکینڈل میں تلبی چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواست سماعت کے لئے مقرر جسٹس اسجد جعوید گھرل کل بطور اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گے ہائی کورٹ آفسس نے درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا ہے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے بجائے پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کی بڑتی شہرت سیاسی طاقتوں کے خلاف ایک خطرہ بن چکی ہے ایف آئی اے نے سائفر میسیج کی معاملے پر انکوائری شروع کر رکھی ہے اور چھے دسمبر کو بیان قلم بند کروانے کے لئے طلب کیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سائفر انکوائری کو پہلے ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لئے بے بنیاد انکوائری میں طلب کیا گیا ہے طلبی نوٹس میں کسی خانون کی پازداری نہیں کی گئی سائفر آڈیو لیک سکینڈل کی انکوائری کو غیر قانونی قرار دے کر قلعدم کیا جائے درخواست کے حتمی فیصلے تک سائفر آڈیو لیک سکینڈل انکوائری کو روکا جائے معاشی حالات پہلے کے خدشات سے بھی بدترین ہیں آئی ایم ایف کے خلاف بات کرنے پر ہمیں غددار کہا گیا کہا گیا اب اساق ڈار نے بھی آئی ایم ایف کے خلاف بات کی ہے اسے بھی غددار کہیں شوکر ترین کی بولیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا پہلے اساق ڈار نے بھڑک ماری کہ ڈالر کو دو سو سے نیچے لے کر جاؤں گا آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا جنرل باجوا کو بتا دیا تھا کہ سیاسی ادم استحقام مت آنے دے انویسٹر بھاگ جائیں گے اور مارکٹ بیٹھ جائے گی وہ تو اتنا بتنا غلط ہوا کہ اس وقت ہماری جو اکانومی چھ فیصد میں گروہ کر رہی تھی وہ اس وقت تقریباً صفر پہ ہے پہلے بڑک ماری کہ میں دو سو سے نیچے لے کر چلا جاؤں گا پھر انہوں نے بڑک ماری کہ میں جا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے آئی ایم ایف کو دیکھوں گا اور میں ری نیگوشیئٹ کروں گا آج کیوں نہیں کچھ کہہ رہے عساق ڈار صاحب کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنابی میں انہوں نے ایک قسم سے برا بلا کہایا آئی ایم ایف کو یہ برا بلا کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم ہم ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں اس کے آئی ایم ایف کے اقلاف تو ہم غدار ہو جاتے ہیں میں نے یہ ان کو کہا تھا آرمی چیف کو کہ دیکھیں یہ معیشت جو ہے یہ بڑی مشکل سے اسمبلی ہے تو انہوں نے مجھے کہا تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا پولٹیکل انسلٹینٹی مت آئے دیں جس وقت پولٹیکل انسلٹینٹی آئی گی تو اس وقت جو انویسٹرز ہیں اس وقت جو مارکٹ ہے وہ ایک قسم سے انسیٹل ہو جائے گی اور جناب کون بنے گا کراچی کا نیا ایڈمنسٹریٹر پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے درمیان معاہدوں پر بریک تھو ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے ایم کیم کی جانب سے تین نام دیے گئے دوسری جانے پیپلز پارٹی نے ایم کیم کو قائمہ کمیٹی کی چیئرمنشپ دینے کی حامی بھر لی کراچی میں سیاسی حل چل پیپلز پارٹی اور ایم کیم معاہدوں میں پیش رفت ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے ایم کیم کی جانب سے عبدالوسیم افتخار قائم خانی اور سیفر رحمان کے نام دیے گئے ہیں عبدالوسیم تین بار رکن اسیمبلی اور پارٹی کے دیگر اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں افتخار قائم خانی سابق ڈی جی ایس بی سی اے رہ چکے ہیں اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے قریبی دوست بھی ہیں تیسرے سیفر رحمان سابق ڈی سی او کی ایم سی کے منسپل کمیشنر بھی رہے ہیں ذرائع کے مطابق تینوں ناموں میں سے عبدالوسیم کی تائینات ہونے کے قبیم کراتے ہیں دوسرے جانب بیپلز پارٹی نے ایم کی ایم کو قائمہ کمیٹی کی چیئرمنشپ دینے کی حامی پر لی ہے متحدہ قومی مومنٹ چار سال بعد سندھ اسیملی کی قائمہ کمیٹی کا حصہ بننے کو تیار ہے سندھ اسیملی میں قائمہ کمیٹی کی دس سے زائد چیئرمنشپ خالی ہے پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن فراؤڈ سوشل میڈیا پر وائرل آن لائن کمیٹی میں خواتین کے مبینہ طور پر بیالیس کروڑ روپے کروڑ روپے دوب گئے کراچی کی صدرہ حمید نے خواتین کی ایک سو سترہ کمیٹیاں ڈالی ایک ہفتے پہلے دیوالیہ ہونے کا اطراف کر لیا فیس بک اور ٹویٹر پر شکایات کے امبار لگ گئے آن لائن کمیٹی خواتین کی لڑ گئی جماع پونجی پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن فراؤڈ سوشل میڈیا پر وائرل پاکستانی خواتین کے بیالیس کروڑ روپے دوب گئے کراچی کی صدرہ حمید نے خواتین کی ایک سو سترہ کمیٹیاں ڈالی ایک ہفتے پہلے دیوالیہ ہونے کا اطراف کیا لکھا کہ ابھی پیسے نہیں کچھ عرضے بات ادا کر دوں گی فیس بک اور ٹویٹر پر دھوکے کے شکار خواتین کا فافیلا کھناہوں نے کھیل کا پردہ اس وقت چاک ہوا جب خواتین نے اپنی رقم باپس دینے کے لیے کسی بڑی شکچت سے رابطہ کیا صدرہ حمید نوبینا طور پر ایک کاروباری شخصیت ہے جن کا آن لائن فوڈ اور بچوں کے کپڑوں کا کاروبار بھی ہے انہوں نے بغیر کسی دستاویسات یا تصدیق کے متعدد کمیٹیوں کو آن لائن منصم کیا تھا اور شہر قائد میں جرائم کا جن کابو میں نہیں آ رہا گلستان جوہر میں کچھرا چننے والا گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے اڑا گلشن میمار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی میں دو مطلوب انشیات فروش ملزمان گرفتار زلہ ڈسٹک سینٹرل میں سٹریٹ کرائم اور کار لفٹنگ کی وارداتیں بڑھنے لگیں مولانا فضل رحمان کے خواتین سے متعلق نازیبہ کلمات لیجنڈری انور منصور بھی خاموش نہ رہے انہوں نے کیا دل کیا دلچسپ تفسرہ کیا انہی کی زمانی سنیے مولانا فضل رحمان کے خواتین سے متعلق نازیبہ کلمات جن پر انور مقصود نے دلچسپ تفسرہ کیا ہے انور مقصود کی جانب سے کس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا مولانا فضل رحمان کو جنہوں نے خواتین سے متعلق نازیبہ کلمات ادا کیے اور اس پر کوئی ندامت نہیں اور ان کے اس رویے پر تمامی حلقوں کی جانب سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بلکل غلط کیا ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا سمندر پار امریکی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بول حق اور سچ کی آواز ہے بول کو بولنے دل ہیسٹن میں مقیم پاکستانی امریکنز نے بول کے ساتھ روا رکھے جانے والے سرکاری داروں کے سلوک کو آزادی صحابت پر قدغن لگانے کی مضموم کوشش خرار دی دیا ان کا کہنا ہے کہ بول پاکستانی عوام کی آواز ہے اور بول کی آواز دبانے کی کوشش عوام کی آواز دبانے کی کوشش کے مترادف ہے سزا رہی ہے بول کو یہ صرف اور صرف سچ بولنے کی سزا ہے آج اگر پاکستان ان حالات سے نہیں نکلا تو کبھی نہیں نکلے گا بول ایک اپنا سچا حقیقی رول پاکستان کی صحافت کے لیے نبھا رہا ہے اور پاکستان میں جو صحافت کا آج کل حالات ہے ان میں بول ایک انمول ہیرہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بول کو بولنے دو بول پاکستانیوں کی آواز ہے اور اگر بول کو بند کیا گیا تو مطلب پاکستانیوں کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے مجھے پتا ہے کہ بول پہ بہت سی سختیاں اس وقت ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ان کی بہادری پہ ان کے جنرلزم پہ ان کی داد دیتا ہوں بیر پور آزاد کشمیر میں منگلہ پاور ہاؤس کا افتتاہ آزاد کشمیر کا حق مانگنے پر وزیر آزم شہباز شریف کا پارہ ہائے ہو گیا وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السلام کے ساتھ تلقلامی تقریب بدمزگی کا شکار ہو گئی شہباز شریف نے تنمیر علیہ السلام کو بات کرنے سے روک دیا وزیر آزاد کشمیر کا سخت ترد عمل بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں سینئر انکر سمی ابراہیم کے ساتھ گفتگو کہا شہباز شریف وزارت عظمہ اور سیاست کے قابل نہیں ہے منگلہ نیلم جہلوم پروجیکٹ پر بادوں کے مطابق کام نہیں ہوا یہ ہمیں ہمارا حق بھی دینے کو تیار نہیں ہے اینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے وزیر آزم شہباز شریف کی ہٹ دھرمی کشمیروں نے حق مانگا تو شہباز شریف ناراض ہو گئے میر پور ازاد کشمیر منگلہ پاور ہاؤس کا افتتاح وزیر آزم شہباز شریف اخلاقی اقدار بھول گئے ازاد کشمیر کے وزیر آزم تنمیر علیہ السلام نے کشمیروں کا حق مانگا تو وزیر آزم شہباز شریف کا پاراہ ہائی ہو گیا وزیر آزم آزاد کشمیر تنمیر علیہ السلام کے ساتھ تلق کلامی ہوئی تقریب میں بدمزگی ہو گئی اصل بات کیا ہوئی؟ بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم سے گفتگو میں وزیر آزم آزاد کشمیر نے بتا دیا کہا منگلہ نیلم جہلم پروجیکٹ پر وعدوں کے مطابق کام نہیں ہوا یہ ہمیں ہمارا حق بھی دینے کو تیار نہیں ہے وزیر آزم آزاد کشمیر تنمیر علیہ السلام نے مزید کہا کہ میری موجودگی میں ہمارے ڈی آئی جی کی بے عزت ہی کی گئی الیکشن کمیشن اس وقت جاندار بن چکا ہے الیکشن کمیشن کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے ٹانگ سے محروم قہوہ وروش کو بول نیوز سامنے لے آیا کپتان سے ملوایا عمران خان نے اپنے پرستار سے وعدہ وفا کر دیا زمان پاک میں مفت چائے پلانے والے ہنان خان کو ٹانگ کا مصنوعی بریکٹ مل گیا ہنان خوشی سے نحال عمران خان اور بول نیوز کا شکری عادہ کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاریخ میں پہلی بار عمران خان آصرف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے